ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا بڑا عابد تھا لیکن علم دین سے واقف نہیں تھا فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہاں کہ کچھ لڑکوں نے اس کا مزاق بنانا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بیوکوفی ظاہر کی جائے ایک دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا رات کا وقت تھا تو محلے کے دو چار لڑکے اس کی چھت پر چڑ گئے اور بناتی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لب و لہجے میں اس کو پکارا وہ چونکا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے ایک لڑکے نے آواز بنائی اور کہا کہ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے بعد کہنے لگا کہ اے باری طالع کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس نے کہا کہ تیری عبادت مجھے بہت پسند آگئی اس لیے آج سے ہم نے تیرے سے نماز معاف کر دی یہ کہہ کر وہ لڑکے تو غائب ہو گئے اب یہ جاہل عابد سمجھا کہ واقعی یہ اللہ تعالی ہی کی آواز ہے اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی اب اس کے بعد جو تحجت تھی وہ بھی ختم پرائز تھے وہ بھی ختم نماز کے لیے مسجد کو آنا بند کر دیا اس طرح دو چار دن ہو گئے اور وہ نماز کو نہیں آیا تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بیمار تو نہیں ہو گیا چلو جا کر دریافت کریں کچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے خیر خریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے کہا ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہوں لوگوں نے پوچھا کہ پھر نماز کو کیوں نہیں آ رہے بہت دن ہو گئے آپ نماز کو نہیں آئے کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آپ کو خبر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے خوش ہو کر میرے سے نماز معاف کر دی لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھئے شیطان جاہل لوگوں کو کس طرح بہتانے لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے آمین یا رب العالمین